اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے بڑا ریلیف عدالت نے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن ودیہ خلیل کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا دو ممبران کو بھی فاری عہدے سے ہٹانے کا حکم تیس دنوں میں نئی تائیناتیوں کی ہدایت عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا آئی پی پیز پاور سکینل کی تحقیقات کے لیے انکواری کمیشن کا معاملہ سپریم کورٹ کے ثابت جج جسٹس ریٹائر اجاز افضل کو انکواری کمیشن کا سربراہ بنای جانے کا امکان ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان بھی آئی پی پیز کی جلد تحقیقات کے خواہش مند پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات سٹیٹ بینک کا کاروباری حلقوں کو کرزے جاری کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ڈسٹیبیوٹرز، سپلائرز اور چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو کارپوریٹ زمانت پر کرزہ مل سکے گا کریڈٹ رسک کے بغیر پچاس لاکھ تک کرزہ ملے گا غیر فال ٹیکس نادہندگان بھی فائدہ اٹھا سکیں گے ماک اپ کی شرعہ چار سے کم کر کے تین فیصد کر دی گئی ایس ای سی پی کے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو نئے کرزے فراہم کرنے کی ہدایت علامیوں میں کہا کرونا صورتحال میں چھوٹے کرزوں کی واپسی موقع کرنے میں سہولت دی جائے کرزے موقع کرنے کے لیے ایمیل کے ذریعے درخواستوں کو قبول کیا جائے نیب ایگزیکٹیو بورٹ نے چھائے انکوائریز کی منظوری دے دی ایڈیشنل سیکیٹری سندھ حکومت اور پولس حکام کی انکوائری شامل رمضان المبارک کی آمد اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ آٹا، ڈالے، خجور، سیب، کیلے کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے آلو پیاس سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا مفتی منیبو رحمان اجلاس کی صدارت کریں گے محکمہ موسمیات اور بزارت سائنس و ٹیکنالوجی پہلے ہی آج چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہونے کا کہہ چکے ہیں بابرکت ماہ سیام کا آغاز ہونے جا رہا ہے عوام اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نماز تراہوی میں شریک ہو کر فیوس و برکات سمیٹیں گے فرداز آشک آوان کا ٹویٹ کہا وزیراعظم کے ہدایت پر پی ٹی وی نے نماز تراہوی براہ راست دکھانے کا احتمام کیا ہے ہمیشہ کی طرح ماہ رمضان کی رحمتوں سے ہر گھر روشن و منور ہوگا ہر گھر ایک مسجد ہے آئیں گھر میں مسجد آباد کریں رمضان و مبارک کی براکات خود بھی سمیٹیں گھر والوں کو بھی سمرہ پہنچائیں حفاظ تدابیر آپ اور آپ کے خاندان کے لیے انتہائی ضروری ہیں آئیں مل کر اپنے خاندان اور معاشر کے لیے کام کریں مولانا جمیل اظہر کہتے ہیں تراوی فرض نماز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں صرف تین بار تراوی جماعت کے ساتھ پڑی کرکٹ کے میدان بھی ویران عالمی کرکٹ کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے ٹیسٹ چیمپینشپ اور وانڈر لیگ کے مستقبل پر غور ہوگا پی سی بی چیف اگزیکٹیو وسیم خان سمیت بارہ فل میمبران اور تین اسوسییٹ ممالک کے نمائندے کرکٹ بہالی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کریں گے اگر اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پیسے کماؤں گا قطن اسے نہیں کمانے دیے جائیں گے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اس مقصد کے لیے یہ آرڈیننس جو ہے وہ لاغو کیا گیا ہے اور میں تمام ایڈمیسٹریشن کو پنجاب کی اپریشیڈ بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان تمام ڈیٹا کو اکھٹھا کیا اور اب اس کے بعد مارکٹ کے اندر پرائیس کو ریگولیڈ کرنا سٹیبلیٹی لے کر آنا سسٹینبلیٹی لے کر آنا وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور کسی صورت میں بھی عوام کا اتصال نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز کرونا سے پہلے بیس روپے کی تھی تو اب کوئی اس کو ہزار روپے کی بیچنی شروع کر دے نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ پوری ایڈمیسٹریشن اور حکومت کے تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے مارکٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو کونسپٹ ہے اس کو لے کر آگے کی طرف بڑھیں گے شکریہ اگر اس سے پہلے آپ جاتے ہیں مارکٹ سے ہور لیں گے لیے تو کیا کلپریٹ آپ کے پاس کچھ مدد ہے کس طریقے سے مارکٹیں کھوڑ دیں گے اور مینیمم ریکس کوئی رو ہے اسے کس کا مینیمائز خیش صاحب ریکویسٹ یہ ہے کہ پرائم منیسٹر پاکستان جو ایک دہاری دار آدمی کے لیے جو سوچتے ہیں جو ایک مزدور طبقے کے لیے سوچتے ہیں پرائم منیسٹر پاکستان جتنا ان کے دل میں ان کے لیے درد ہے جس لحاظ سے وہ ان تمام چیزوں کو ایک معاشی معاملات کو بھی ساست لے کر چلنا اور کرونا کے خلاف جو فائٹ ہے اس کے لیے بھی حفاظتی تدابیر کو لاغو کرنا وہ ہم سائیڈ با سائیڈ کرنے کی کوشش کرنے ہیں پرائم منیسٹر پاکستان کی کوشش ہے چیم منیسٹر پنجاب کی کوشش ہے کہ لو رسک انڈسٹری جہاں پر رسک کم سے کم ہے کرونا پھیلنے کا اس انڈسٹری کو کھولا جائے اور جہاں پر رسک زیادہ ہے اس کو نہ کھولا جائے اس کے لیے فرس فیز میں جو ہم نے انڈسٹری کھولی ہے تاکہ لوگ اپنے روزگار کی طرف چل پڑیں اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے جو اپنے ایس او پیز دیئے ہیں ان ایس او پیز کے مطابق فیکٹرییاں اگر کھل رہی ہیں تو ان کو فالو بھی کر رہی ہیں اب آ جاتے ہیں ٹریڈر کی طرف جو آپ کا سوال ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب نے اپنے اٹھارہ ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ ماف کیا ہے اس میں پی آرے جو پنجاب ریونی آثوریٹی کا ٹو پائنٹ فور بلین کا ٹیکس ختم کیا ہے بورڈ آف ریونی کے ذریعے جو دس بلین کا ٹیکس آتا تھا وہ ختم کیا ہے ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن کے ذریعے جو ہمیں ہم نے تھری پوائنٹ تھری بلین کے ٹیکس کو ختم کیا ہے اسی طرح انرجی ڈپارٹپینٹ کے ذریعے ٹو پوائنٹ تھری بلین کا جو ٹیکس آتا تھا اس کو ختم کیا ہے کرونا کی وجہ سے تاکہ ریلیف دیا جائے لوگوں کو چھوٹے تاجروں کو اور دوسروں کو اب جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر دکانے کھولنے کا تعلق ہے اس بارے میں کل بھی ہماری میٹنگ ہو چکی آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم شام تک لاحے عمل بنائیں گے کہ کس طرح سے رمضان المبارک کے اندر دکانوں کو کھولنا ہے ان کا کیا شیڈیول بنانا ہے انہیں ویکلی کرنا ہے ان کی ٹائمنگ کس طرح سے کرنا ہے تمام تقریباً تمام تاجر تنظیموں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر میں نے میٹنگز کی ہیں اور وہ تمام سفارشات جو تاجر تبکے کی طرف سے چیمبر آف کومرسیس کی طرف سے اور ٹریڈر کی طرف سے ہیں یہ وہ چیم منسٹر صاحب کو پیش کر دی گئی ہیں اب اس کے مطابق جو ہماری سب کمیٹی کیابنٹ کی ہے اس کے اندر ڈسکس کر کے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ رمضان المبارک کے اندر جو ٹائمنگ ہے اس کو کس طرح سے اس میں کپڑے کی دکانے بھی ہیں اس میں درزی کی دکانے بھی ہیں اس میں باقی بھی دوسری بھی چھوٹے ٹریڈرز کی بھی دکانے ہیں اس میں جو مین پول سیلر ہیں ان کی دکانے بھی ہیں اس میں شو روم والے بھی ہیں اس میں تمام دبکہ فکر جو میرے سے مل کر گئے ہیں تمام ٹریڈرز ان کی سفارشات میں نے آگے پھنچا دی مجھے امید ہے کہ آج رات کو یا کل اس کے بارے میں بارے میں بات کی جائے گی مجھے امید ہے